اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت قلیل وقت چند ایک باتاں اچھی طرح ذین نشین کرلو خیر القلام ماک اللہ ودلہ بات تھوڑی ہوئے با مقصد ہوئے اس سنی ہوئی بات نو یاد رکھنا اور اپنی چار پائی تجا کے لیٹ کے پھر اس دے غور خوض کرنا کسے نارسانو عداوت نہیں دشمنی نہیں صرف اور صرف رب دی طرفوں جو ڈیوٹی لگی ہے اس ڈیوٹی نو پورے طورتے نبانا اساڑی ذمہ داری ہے دوستو حباب جتنے پاکستان دی چار دیواریچ رہ رہے نے وہ ساڑے بارے بدزنید اشکار نے رنگ برنگ دیاں بات نہ کر دی رہے ہیں تو انہوں پتہ ہے کہ میں ایک عام بات کرنا جڑا سکول ہے گیا نیو بھی سمجھے دیواریچ رہے ہیں اسی کہنے یہاں دوستو ساڑھا مسلک ہے اہل حدیث مسلک کے انہیں راستہ مسلک سالہ کا یسلو کو مسلک ایران کے انہیں مسلک ساڑھا ہے مذہب جس راستے تے چلیئے ان کے انہیں مسلک جس راستے تے چلیئے ان کے انہیں مسلک ساڑھا مسلک ایران کے انہیں راکھا میرے لکھرو میرے بانی کر کے تو انہوں قسم لگے جہاں کھانا کھولو دی کوئی دوست انہوں محسوس نہ کرے میں تو اڑا خیر خواہوں ہوں میں صرف چونہ پہ توڑے تک صحیح بات پہنچ جائے اور اگر وہ سمجھو تو توڑا ادھے باستے بہت زیادہ فیدہ ہوئے گا مسلک مذہب ایران میرا مسلک اور میرا مذہب اسی اہل حدیث کہلانے اہل قرآن چو لفظ ملتا ہے حدیث قرآن کریم چو لفظ ملتا ہے اہل دا لفظ حدیث چو ملتا ہے اہل دا لفظ قرآن دا لفظ دووے لفظ قرآن چو ملتے نے اور دووے لفظ حدیث چو ملتے نے پھر سانو حق پہنگ دا ہے لو پوری دنیا چھے مشرق تو مغرب شمال تو جنوب لیندے تو چڑھ دا تے دکھن تو پاڑ پوری روے زمین تے آج نہیں آج تو ایک سال تک برا نہ محسوس کرنا تو اڑے ایس لاکے دے یا پورے شہر دے لفظ بریلوی قرآن چو مخوا دے ہو یا حدیث چو مخوا دے ہو میں اس مولوی نو ایک لکھ دا چیک کٹ کے نام دے ہو کوئی آدمی کہنے ایسی بریلوی ہیں منو اللہ دی قسم ایک بات ہی ہوئی وہ کہنے ایسی بریلوی ہیں میں بریلوی دا کی معنی آج دے ایسی بریلوی ہیں میں منو دا مفہوم دس کی بریلوی وہ ہے اکل جو میں کو کہے کہ تم بندہ ہیں کہ نائی من دس میں گہوے بریلوی دا کی معنی اور قدے بھی نہیں تو ہی یہ نا قدے ساری عمر لگا لو کوئی پتر جمعی نہیں اللہ دے فضلنا میں اپنے دور جمعنی نہیں کوئی دیتا نا جمعنی بریلوی لگو وہ جی ہے میں پیار دی دعوت دینا برا نا گمین منائے جدوں چاہے میرے نا آن کے امن سامنے باد کر لے میں ان پہلا ایتھوں دیتوائی مٹھیائی کو ہمانا اور پھر پیار نا انہوں میں اپنی دعوت پیش کر آن میرے دوست دیکھ اسی جو بات کر رہے ہیں ایتھا ثبوت قرآن حدیث جو ملتے ہیں جیڑی جناب اور ہی بات کر رہے ہیں ایتھا ثبوت چاہیے ہیں اور اسی اوضوں دے ہیں اوضوں دے جدوں کوئی بھی نہیں ایتھا اِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ذُهُورِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شِهِدْنَا اَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا اَنْهَادَ غَفِلِينَ اَوْتَقُولُوا اِنَّمَا عَشْرَ كَابَعُونَا اَوْتَقُولُوا وَكُنَّا مِن ذُرِّيَتَهِمْ وَكُنَّا ذُرِّيَتَمْ مِن بَعْدِهِمْ اَفَتُحْلِقُنَا بِمَا فَعَلَ مُبْتِلُوا پُشتِ آدم چون قیامت تک جنہ اس دنیا جاؤنا سی اسی ہوتے بھی عیسیٰ سارے اے عالمِ عزل دی بات ہے عالمِ ارواج قیامت تک جنہی اولاد آدم دی پیدا ہونی سی رب نے وہ ساری پشتِ آدم چون بار کر لئی اُذہ جو انبیاءوی نے اولیاءوی نے اتقیاءوی نے اسفیاءوی نے سلحاوی نے شہداءوی نے ساری اولادِ آدم نوں بار کر لیا پھر اُنہ نوں اصل شکلہ دیتی ہیں جن یہ تو اڑیاں نے پھر قوتِ گویائی دیتی بولن دی جائے جسی پھر قوتِ بینائی دیتی پہ بیخ لین پھر قوتِ شنوائی دیتی پہ سوڑ لین پھر اپنے وال متوجہ کیتا اے ہوئی مسئلہ قرآن مجید ہے اے ہوئی کوئی بابیوں نے کتاب نہیں یہ ہے فرمائے اُس وقت تُو یاد کرو اِذْ اَخَذَ رَبُّكَمْ اِذْ اَخَذَ رَبُّكَمْ اِمْ بَنِي آدَمَا مِن ذُرِّيَتِهِمْ وَأَشَهَدَهُمْ اَلَا آنفُسِمْ سارے انوار کٹھ کے تِس سارے انوار سروب دے کے تِس پھر آپ ان اکوڑوں ایک سوال کیتا ہے اَلَسْتُو بِرَبِّكُمْ مَيْتُو آدھا رَبْ ہاں کے نہیں اَلَسْتُو بِرَبِّكُمْ تِس سارے آسا جواب دیتا سی بَلَا کیوں نہیں شہد نہ اسی گوائی دینے آن پڑھے اُمْ مَانسو اُتھے گلتے ہو گئی ہے اِتھے آگے پھر گئے ہو مَتْ مَارِی گئی اَقْلِ شعور ختم ہو گیا اِمَان داری جنال اُتھے سو جنہا بندہ مر گیا ہے جنہا مر گیا ہے اُن ہن گُسَل دے لگ گئے ہو اُن تیاری ہو رہی ہے کوئی بزرگ ہے نہیں اِن کِان دو جی گُسَل دے لہا ہے اُمْ زندہ ہے اُو کہہوے گُسَل کینوں دے لہا ہے ایک این پہ تینوں گُسَل دے لہا ہے مر گیا ہے مر گیا ہے نا بابا مر گیا ہے نا مر گیا ہے واہ بھئی واہ ہائے لی آپ پہ فلسیت تینوں کون چھڑائے پترہ کون تینوں چھڑائے ہون بابا مر گیا ہے ہونوں دے گُسَل دے لی تیاری ہو رہی ہے ساڑھی مَسْل جی ایک بندہ آیا ہے ایک دن کہیں دا جی ساڑھا بُڑھا فوت ہو گیا ہے اللہ دی کہتا ہے میں قرآن مجید میرے سامنے دی کہو بھی اہمی مسالہ دینے ساری عمر بابی دی کمائی کھا دی ساری عمر تے مر لگیا ہاں نوانتوں پہ انہوں ڈر دے لے پہ کہتے بودھ آؤٹ کے نہ پہ جائے کر دے نا نوان لگیا ہاں ڈر دے جائے تجربہ کر لے ہو بندہ لب دا پھر یہ ہے کو بندہ نوانا رہا نہیں ہے تھے میکہ نہیں ہے تھے دیکھو رہی اہی دس جی ایڈی ایڈی مسیح پر آئی ہے بندہ نوانا رکھی ہے کوئی نوانا رکھی ہے ہونے بابا مر گیا ہے یہ نوان گسل دے رہے ہیں پھٹے دے لے ماں پایا ہے یہ ہونے پریکٹی کر لے ہیں میں ہاتھ دے سروں جماع کے دساں کوئی جدہ انکار ہی کوئی نہیں کر سکتا نہ کھنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آدمائے ہوئے ہیں کہنا ہمیں جواب دینا ہے ایدی اکھانا بیکنے مشاہد ہے کیوں جی بات ہی بالکل ساتھ مہت دو تین دن رہی نہ کوئی بندہ مارجر مہت آجانا تجھے ایتھے رکھو منو مہت تجربہ کروا دینا گسل دیرن کے انے اونے پایا فٹے دے لمیاں پہلے نمبر تے وہ بندہ دے مرے ہی نہیں اونے پھٹے دے لمیاں کیوں پایا وہ مرے آئے نہیں چلو ہاں بڑھاؤ پروگرام تے چالنے ہاں اور عدب نہ کہی نہ احترام نہ کہی نہ کالا دا پرسو نا جنو تو انہاں دل کری تھے دا سبی بندے نے انہاں جان دا انہاں خرچہ میرے دی میں بھئی لیو میں جمع کروا دینا تے بڑے بزرگ نے کیڑے علی اجویری انہاں دے کول چلنے ہاں عدب نہ میں نہ لگاں گا بڑے پیار نہ میں بھی چون نہ لگے تو انہوں باہر لیا آمانگی پھر میں انہوں جناب لیکس دے ولیتی صابر نہ آپ نو آمانگا پھر میں انہوں دے پیر اڈیاں پیر کوچاں گا پھر بھی ہزار دا بہترین سوٹ پاں آمانگا پھر میں انہوں خوشبول آمانگا پھر کرسی دے باہ کے کم آمانگا پھر اے ساڑھے نے رولر دے رہی دے رہے پھر ساڑھا فیصلہ کر دے ہو پھر ساڑھے چو سچا گیرہ دی چھوٹا گیرہ ہے یہ تے بزرگ نکلایا باہر پھر میں اتھے کھلوتا ہے جناب تو اٹھا ہو جانگا پھر جناب آیا پھر پڑھے آمانسا اے نگیہ لونی لیا نہ کجھ آوے نہ جاوے مانداری نہ کجھ آئے نہ جائے کوئی پتہ نہیں ملے ہی دا کدھرے چھر دا کدھرے پاگل نماز کا نہیں پڑھ دیو ایچھے اتھے نے نماز نیجیت کی تھی ہے نماز نیجیت ہو لیکی یہ غور کریں اللہ وقف شامل صاحب رہے تکبیر رہے تکبیر سید محمد عبدان شاہ صاحب یہ تھے مسائل دی بات ہے یہ تھے میرے دوستوں مسائل دی بات ہے فضائل اپنے مقام دینے پر بات مسائل دی مسائل نہیں داروں مدار مسائل دے کون ہے جنہا رسول دی شانج گستاقی کرے وہ سارا وقت لاتے رسول دی شانج پڑھ پڑھ کے اہلت عیسو نا تھا ضمیر آسمان دے کلابے ملاشرے نے جسے سول دی شان دے مدہ اس اندازنہ کر رہے ہو وہ سول دی زبان جو نکلی بات کیوں نہیں ماندے مسائل نہ عزت ملنی ہے مسائل نہ ہون نماز اول تو لے گئے آخر تک ساری عربی پنجابی نماز ہے پنجابی نماز عربی تھے پنجابی تھے نماز نہیں تو نماز دی نیت کر رہے ہیں پنجابی تھے تو بابی اہمہ کے ڈانگ لائکے چڑھ دے نسانوں کی کہیں بے وکور تو ہی آپ تے پاگل ہو امام نو اگے کھلا رہے ہیں نماز دی نیت تو اڑھ لگی ہے چار کاتھ نماز فرض فرض اللہ تعالی نے بندگی خدا دی وقت نماز پیشی پچھے ایس امام دے مو طرف قبل شریف دے اللہ حافظ اے نماز دی اے کتے ہے نہیں یہ تھے ساری بات کر رہے ہیں ہن جنہ انو اپنی اتھی کبرہ جو دفن کر لیے اپنی اتھی اون انو زندہ نہیں سمجھی دا تے جہرے زندہ ہون زندہ انو گسل دیکھ کے پھر دفن نہیں کری دا کسی جوندے بندے تا دل کر دا ہے کبر چا جاننو اے ہن جنے بزرگ نے کبرہ پہ جرام کر رہے نے ہن جیو دے جاگ دے لیکن اون انو بات نکل نہیں دیں دے ہن زندہ ہن زندہ لیکن تو انو بات نہیں آن دے رہا یہ ہن وعدہ ہو گیا ہے اِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ذُحُورِهِمْ ذُرُرِيَتَهُمْ اُو دے تَعْد اَلَسْتُو بِرَبِّكُمْ مَهْتُو اڑا رَبَّا بَلَا کیوں نہیں شہدنا اسی قوائی دینے اَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا اَن اَنْ 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 اَنَا كَابِلِينَ انہیں بغیر ہجاب دے بغیر درمیانت کو پردہ نہیں کوئی لکاوٹ نہیں برائے راست رب العالمین اپنی ربو بھی یہ دوازہ لے رہے ہیں کہ میں تو اڈا رب ہوں اور اتھے اقرار کیتا ہے کیوں نہیں تو ساڑا رب دیں اور میں اس واسطے ہن تو اڈے کوئی جواب نہیں پھر تو ہی قیامت والے دن کو اِنَّا كُنَّا أَنْحَادَ غَافِلِينَ اَوْ تَقُولُوا اِنَّمَا أَشْرَكَ بَاؤُنَا مِنْ قَبْلِ وَكُنَّا ذُرِّيَتَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ اَفَتُحْلِكُنَا بِمَعْفَارَ الْمُبْدِلُونَ یہ بھی نہیں کہہ سکتے پھر ساڑے اباؤ ایداد یہ کم کر دے رہنے لہذا ہن باد کوئی نہیں ہن بادہ ہوتے کہا رہے ہیں کہ جی بادہ ہو گیا ہے الہا او ایک کوئی اور پھر اوس الہا نو نو تارف کرانواستے سسنہ دنیا بھی جاری ہویا لیکن ایتھے آیا خوش و باس ہی جاندے رہے ایک کو ساڑے پیش بھائے گیا کیڑا جیڑا نار ہی ریند ہے پیر وارس شاہ نے کیا سی آنا آنا میں کا دعا کیا سی آنا آنا میں کا دعا کیا سی دعا کیا کالو بلانا تھا کی تا ہور نارا آیا پیش میرے کتھو جمبلیان بلانا تھا وعدہ ہو گیا ہے پھر انبیاء آئے اس دنیا بھی اور پھر اونا ایس رابضہ تارف کروایا فرمایا میرے نبی ہن تو ہی کہو یا ایوہ الناس انی رسول اللہ لیکم جمعیہ اللذی لہو ملک السماوات والرد لا الہ الا ہوا یحی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی اللذی امنوا باللہ وکلمات ہی وطبیو یا ایوہ الناس ساری دنیا بچ رہے ہیں مالی لوگو اعلان رسول اللہ دلوان نہ کروایا جا رہے ہیں قلی یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمعیہ اس ساری دنیا دہل آئے تے میں ساری دنیا دہل رہنما انی رسول اللہ لیکم جمعیہ اللذی لہو ملک السماوات والرد آسمان او دے زمین او دی ساری کائنات او دی ملک تے اوک اللہ مالک خدا کوئی شریک نہیں تے کوئی ساجی نہیں تے کوئی حصہ دار نہیں اللذی لہو ملک السماوات والرد لا الہ الا ہوا یحی و یمیت فآمنوا باللہ اللہ تے ایمان لیاو فآمنوا باللہ و رسول نبی الامی پھر اس ایمان اس رسول تے ایمان لیاو جیڑا امی ہے ساری دنیا دہلہ تے میں ساری دنیا دہل رہنما ہوں تو اڈیواز سے ذمہ داری کیے تو اڈیو فآمنوا باللہ و رسول نبی الامی و رسول نبی الامی اس امی تے ایمان لیاو دسو کی مانا ہے ساری رسول دیدنو بڑی تو ہین ہو سکتی کوئی ان پڑھ کہیں دیو رسول نبی کہیں دیو ہائے بیلی اللہ اللہ نبی 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 ایمان لیاو نا او تے او تے آپ بھی ان دیو ان پڑھ او تے آپ استاد بن کے آئے نہیں ربنا و باس فی رسول من 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 ہم یتلو علیہم آیات کا ویو علم ہم القتاب والحکم ویوزکی ہم ان کانت العزیز الحقیب اور آفرمان انما انما بو است مول ما میں رب نے مولم بڑھایا ہے میں استاد بن کے آیا تے تیرا استاد ہوئے ان فار ہم دا ہے اے او کام بنے ہیں او پیا او باد بنی کیوں نہیں نعرہ تکبیر ہون دیا ہی در اے با کو بنی او نعر رہی دا لے گیا اے مول بھی لنگ ہیں ان او ہی لے گیا آنا آنا میں گدو آکھی آزی میں دے آکھی آکھ بلانا تھا کی تا ہور نان آیا پیش میرے کتھو چمبریان بلانا تھا اے شیطان برگ لائیا بہک آیا تے فسلا آیا سانو فسلا آگے دیسے انہوں دیکھو کی ہو جی ٹانگ بھوند ہے بزرگ کے فوت ہو گیا سوم سلا دا لمیان پاتا ہے انہیں فوت ہو گیا حال فوت ہویا بابا مر گیا تی نہیں جی ہون جی دے نو اچھا کہے بندے جی دے نو اس نجا کر آگے دس ہو کیوں بھائی او پھٹے دے لمح پہ آیا لوج دس ہو کوئی قدی آج تا جی 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 بندے نو کیا آگے لما پو میں ترہ سان جا کر بنا گئے ڈبکے مرج بیو کو جہل و نلائے کو شرم کرو عقیدہ آگ عقیدہ نہیں بھرنا میرے عقیدہ جنقص کر میرے سجرہ میرے عقیدہ جنقص میں تنک لیجے نہ لائے پر آسمان تھلے آجائے زمین اوپر ٹور جائے چودہ طبق بدل جان میرے عقیدہ فرق نہیں آسکتا تیرا عقیدہ پنجہ چھ بنے تیرا مذہب پنجہ چھ بنے تیرا مذہب تے مسرک جینا ہے اہل رائے نے بیہ کے مجلس ویج بنائے اور میرا مسرک رب زل جلال نے محمد دل تے نازل فرما ہے تکمیر اللہ اللہ حضی زندہ زندہ میرے پنجہ پنجہ صاحب زندہ وہاں پہ ہو دیا پترہ صرف پنجہ بھی یہ میرے پاکستان زندہ میرے دوستوں میں سٹھ شریع بغدر کہیں مہاں پتر نو طاقت ہی نہیں بھی میرا بغدر سٹھ چوک کے بکھائے زندہ تکمیر زندہ بغدر اسلام زندہ بغدر میرے اسلام بغدر صاحب زندہ زندہ میں ویسے ہی تو ایڈنل بڑا پیار اے شاہ صاحب آگے نے میں مداخلت نہیں کرنی ساڑھے پٹی صاحب آئے ساڑھے پروفیسر صاحب آئے سارے آئے نے تو اے درمیان میں حائل چند دیکھ بات ایک حصہ پانواست پر یاد رکھو بات ہے کنی بیوکوفی جہالت مریا نہیں لیکن اسٹنجا کرانے میں ایک پچھا بزرگ اسٹنجا کرانے زندہ ہندہ زندہ ہندہ میں کہا پھر ہلدا نہیں وہ مسل ہو رہی ہے میں ہلدا نہیں وہ دیکھو تھا جواب کی دیا اللہ جان دیا وہ میں کیا ہے وہ ہلدا کیوں نہیں ہے نہیں جان کے کیس مار جار تھا تیرا میرا گھر کے ہو جائے وہ گسل دیتا ہے وہ پیرا والوں سے شیر والوں چوک مجید پایا ہون مجید چک لئی ہون کبرستان مل جا رہے ہیں وہ مجید مجید چک لئی نا کہی جان لئی کلمہ شہدت کلمہ شہدت آخری ملاقات تیو کہے بھئی میں چک دے کیوں ہوں میں جن دا جا گنا کبرہ تک جان نا ملاقات کر لئی نا آخری کہ لئی من تک سنا دے میں تو سنا نا نا پر تے اللہ دے درود دے مصطفیٰ دے دعا دے دعا دے دعا دے دے دعا دے 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 جان دے جنادہ ہو جائے جنادہ پڑھن دے اللہ مغفر لہی نا آگے اللہ مغفر لہی نا و فیر بھی لہی نا کیونکہ جی میت کیا لفظ باندہ کعدہ کی تا کوئی اقل شعور کرو مون کبر دے دل کار دا کہتا کسے مولوی نبا کبر جی جی دیا آئی تھے ہو بے جی دا کبر دی پٹائی میہ دی نا کفن دے پہ میہ دی نہیں 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 وہ دی بجا ہے کہ دی مولوی نبا ہوں کبر چی دی دی نکل آئی تا میرے گولی مار دی ہو کوئی آگر دی لوگ کھران بے پوپن ہے مولوی مولوی بہتے جن تھے بہتے انسان اسی پیدا ہی کیتے نے جہنم نواز تھے بہتے جن بہتے انسان جہنمینے انہاں دے دل ہے دل ہے انہاں کتی سوچے ہی نہیں انہاں دیا اکھا ہے انہاں موٹے دل لے پر انہاں کتی اکھاں نال ویکھیا نہیں رو سرما پاندے اکھاں ہیں انہاں اکھاں نال قرآن مجید ہے میں تجمع ہوگی انہاں دیا اکھاں ہیں انہاں پر اکھاں نال دین دے نہیں انہاں دے کان ہیں نیڈیڈے وڈے جڈیڈے چھاجنے پر کنہ نال سن دے نہیں اولائے ککلانام یہ ڈنگر نے ان کے دل تجمع اولائے ککلانام اوہے کھوتیاں نے نہیں کھوتیاں نہیں یہ جہانوں تک کہ انہیں کھوتی نو پٹھے پائے جو لیا کھوتی نو پٹھے پائے ریڈیا کے جو لیا یہ تھے کہ ابالہم ازال اولائے کا ہم لگا فیلو یہ وہ لوگ نے دلاتے مور لگ گئی ہے تجمع مور نہ مانا یہ ختم دا ختم اب مولوی اندھ نے ختم اگے روٹی رکھیئے بسم اللہ پڑھو بسم اللہ شریف پڑھو تے روٹی شروع کرو بسم اللہ یہ مولوی اندھ نے جیمدوں مولوی آئے کی لینہ مولوی اندھ نے جیمدوں نے لیکا روٹی اگے رکھیئے تے بسم اللہ پڑھ کے کھائی دیئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ حراماللہ بسم اللہ روٹی شروع کر لئے تے ہونے کی کر رہے نہیں بجائے یہ بسم اللہ پڑھ کے شروع روٹی کرنے دے اے ختم آلو پھر یہ کوئی چیز چنگی یہ دے ختم لمح اور ایدھا نہ رکھیا ختم رانہ صاحب ایدھا نہ آئے ختم لو میں قرآن میں جیل پھڑھ کے کئی نہ آئے میں خسرتے رکھیا ہے روح زمین تے کسے تفسیر کسے حدیث کسے تاریخ اسلام جو دنیا تے کسے اسلامی کتاب چو مخواہ دے ختم دا ناما پڑھنا ہے ختم دا ناما پڑھنا ہوئے ثابت کرنا میں ساری زندگی ہوں نے دے کر دی گلامی کرا ختم دا مانا کرا یک رو پڑھنا ختم یلی ختم اصل دا مانا یہ ہے روٹی آگے پہی تے مانا یہ دائی کرنا چاہید ہے پہ اور اے اگلا ختم یہ تھے انہوں جب وہ چلے گئے نے گبرہ مچ پھر ان آواز تھے یہ ذین نہیں بڑھانا پھر وہ زندہ آنے انہوں نے ایک نوجوہ آنے فوت ہو گیا ہے انہوں نے اپنی حتی کو سل دیتا ہے اپنی حتی کو سل دیتا ہے اپنی حتی کا فن بینایا ہے وہ دن مازے جنازہ پڑھی ہے اپنی حتی پہ انہوں نے لیتے رکھیا ہے میٹی ہوتے پاتی ہے یہ جنہوں واپس مڑے نے ستنہ قدمہ تھی ستنہ قدمہ تھی انہوں کیاں مردہ دوڑیا ہوتا ہے آج لہا سانوگاڑا کرتا ہے ہم مولوی لنگا جائے ڈی وڈی پاک بڑی ہے جو میں ہوتے وڑا سارا دابڑا مودہ ماریا ہے اکل تو ہاری بیو کو جاہل جا بننا ہے انہوں نے دو سو ستنہ قدمہ تھی پہ انہوں واپس کرنا ہے جنہوں نے بندہ آیا قبرتان انہوں تھا زور لوانا سی گوڑے کھل چھلے جانا وہ قبر جو نکلا کے میں آوائے میٹی جو نہیں پائی جو گوڑے چھلے گئے ہوتا کہہ کرنا نہیں ہے نا تب مولوی تھا چکے ان تجھے اقید ہے خداوندہ آتا کر دے ان کو بسارت بھی بصیرت بھی خداوندہ آتا کر دے ان کو بسارت بھی بصیرت بھی مسلمہ جا کے لڑتے ہیں صواد خانکاہی میں بصیرت میں دھاکٹر اقبال نے کہا خداوندہ عطا کر دے ان کو بسارت بھی بصیرت بھی مسلمہ جا کے لڑتے ہیں سواد خانقاہی میں انہیں ایک نوجوانے فوت ہو گیا ہے اتھ چلا گیا ہے خودی بیوی میں نوجوانے ان قرآن نے کہا پہ چار مینے دس دن گزار کے انکاہ کر لے مسئلہ قرآن نے رب کریم نے فرمایا نوجوان لڑکی شادی کر لے خودی عدد پوری ہو جی چار مینے دس دن دن دے بعد تے جیونے اونا ہوندہ جو میرات نو تے نکاہ دی اجازت ملسے دی یہ اندھنے ہوندے نی جو میرات نو ان ادھر جو میرات نو انہیں ہونے چار مینے دس دن گزارن تو بعد نکاہ کر لیا ہے انہاں اندر وعدہ کھڑکایا ہے ان کا دی بیٹھی تھی کہیں دی ایک کھاں کہو انہیں کر دن جیونے نکاہ ہویا ہے انہوں بندہ ہے جو آنجیا بڑی 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 یو دی موچھے ہیں انہیں بکھیا نہیں کرتی خدرہ پیدا ہو گیا پھر زور نہ کھڑکایا اے مذہبہ آئی اتبیو ماں انزلہ لیکم میر ربکم اتبیو ماں انزلہ لیکم میر ربکم مرات تبیو من دونہی اولیاء کلی لما تذکرون ارشتو ناظر شدہ کتاب ہے اے نو پڑو اے نو پڑو اے نو کی پیغام ہے اور اپنے طورتے آپ مدھ بڑھاؤ پیا بھی ٹھیک ہے اے بھی ٹھیک ہے نا یہ نہیں ٹھیک میرے مدرم اے اس کتاب نو رسول نے پڑھ کے سنایا ہے اور اے کتاب پڑھنو آلے ہیں پڑھئے تے پھر اے نو شان ملی ہے محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشدہو لالکفار روح معاہو بینہم ترعاہم رکان سجدن یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا سیماہم بھی وجوہم من اثر سجود ذالک مسلہم فی التورات و مسلہم فی الانجیر قذر ان اخرجا شدہو فعادرہو فستغلظا فستغلظا الاسوگیو جب الزرہ لیزیدہ بہمالکفار وعد اللہ الذین آمنوا من صالحات من مغفرتا باجر نظیم اے رسول ڈی کمائی ہے اے پوری دی پوری جماعت رسول اللہ دی شہابہ دی جماعت اجیدے بھارے بکواس کا حضرت بٹی سا اے او جماعت دی جنیدی رسول دی محنت دی جنہ دی اصاف قرآن ذکر کر رہا ہے جنہ دی عزت تی عظمت دا تذکرہ قرآن کر رہا ہے تجلہ چہرے آنتے فق سے لودا تجلہ چہرے آنتے فق سے لودا تی شولہ برکا ہوتے بس جو دودا زبان تے ذکر شیری فق رہو دا مذیبہ فض کرو دے وض کرو دا حتھا مجھ فید حتہ تن فکو دا تجلہ چھ زور پر آئی جاہے دودا اکھا مجھ نیر فل یب کودی جودا تی بروسہ ایک ذات لا تک نہ تو دا اکمائی رسول اللہ دی یہ میند تے ہونے شیعہ کین پہ تین سے عبیر ہے گئے نے تین کہتے ہیں نا تین باقی سارے بدل گئے بے وکوفہ یہ تین رہ جان پہ پھر نبی دیمیند کی تھے گئی یہ ترہی نے اتکمائی ہے اور مثال دے کے دسیا قذرینہ خراجہ شتہو فآذرہو فستغ لذا فستو حلاسو گئی یوجب الزرہ لیگیدہ بہم ملک فار یہ کھیتی ہے رسول اللہ دی شہابہ بلال تو لے کے صدیق تک صدیق تو لے کے بلال تک یہ رسول دی کمائی ہے رسول اللہ دی میند تے ہیں یہ ساری تھی ساری شہابہ دی جماعت تے ہیں یہ جنہیں اے باقی دن کے در تین رہ گئے باقی سارے تھے سارے وہ بدل گئے اسلام تو انحراف کر گئے ان در سو تین رہن پھر سول دی کمائی زندگی دکھا دے گئی انہیں تھے قذرین آخراجہ شتہو جو میں بندہ زیمی دارا زیمی دار کھیتی کر دا کیوں جی ایک بڑا جنگل بیلہ سنگنا سی یہ تھے شور کتن گدر گور بولن مالی مال کانکہ لیا باغ لامن بیلہ پٹیاتے بندہ چور بولن کسوں میں چرکاں کسوں میں پہن مارا بازور ہو کے بے زور بولن مالی بیجیا باغ بھی اللہ ڈاڑا پھل مٹھا مٹھی رو اور بولن یہ رسول دی کمائی ہے میند ہے مکی دے مدنی زندگی دی تیج مگر سے ابھی رہ جانت تین تیج پھر رسول دے پہلے کی رہن دا ہے امانداری نلدسو دنیاوی طورتے سوچو میں ایک مد رہت تم بہترین قسم دا بیج لے اندار جے بہترین قسم دا عالی قسم دا تیج مدار اچھی طرح وہ دوری تیری بری ہے ہاروائے ٹریکٹر نہ ڈنگا رہ کے تیج پاوے ڈی اے بھی تیج پاوے اور اٹھے ہو پھر مینگے پاہ دا میک مدرات کو بھی لوے پھر ہو بھی کھلار کے تیج دورہ تیرہ سواگہ ماری ہے کیوں جب وہ وطر تھوڑا ہوئے تیج دو تینوری سواگہ ماری ہے کیوں جی شو بھی پھر اوہ جب ہی عزت آنا کو زیر نہیں ہندا یہ ہونا جب وہ بہار آئی ہو دیتے پھر ایڈی ایڈی ہو ہی ہو نرمو نازک انگوری تیج دے اٹھے پھر پائی دیئے ببر شریح ہو گیا تیج دے نا تو باہ جناب چارے کونے نظروں دیئے تیج دے باہر آئی ہو دیئے تیج دے پھر کار خوش ہو کے کہ وہاں کیند ہے پی اید کا ہی نہیں ساڑی کنک ہے کہ ساڑے کار جناب اس ہاں بھی نہیں جانی تیج دے اوہ اکمائی مہنگے بعدہ بھی ہو وے تیج دے تیج دے مگر رہ جائیں سٹے ترہے ہی آنڈرے میں تینے رہ گئے باقی سب بدل کے سان سٹے رہ گئے ترہے تیج دے اپنی بیوینوں کے میں تیج دے وہ خامہ اپنی بھائی تیج دے لے کے آنکھے وہ جاٹ دی بھائی تیرے خامہ دی ایک سٹاؤ سے اوہ لاندیو بے حیاؤ غیرتوں غیرت بھی گوڑی کھاؤ اے پھر اپنے مثال دے کے دسیا قذرین اخراج شتہو فعادرہو فستغلذا فستغا اللہ سوکی یوجب الزرہ لے یقیدہ بہم القفار اس کھیتی نے دیکھا جو بہار آئی تے مشرقین سڑ بھل کے کوہ ہو گئے تے جیر رہی ترہا گیا اے سن تے پھر نبی دی عزت کا لیے یہ تے خامد آکے بیوینوں آکے بے آ آج نالے نالے ہیں ہی ڈوٹی زوئے رہے تے نالے میں دنو اپنی بخامہ بھائی تے آکے اوہے اوہے گوٹے سٹا تے مڑ کے آکے اوہے گوٹے سٹا دیکھا سٹا سٹا انہوں ترہا آکے بے آ میرے حال تیرے خامد نے کی بھائی کی دیئے جاکے گی اوہے اتر جا مار جائیں ڈوب جانے ہیں نہ جم دو دے نہ میرے پیش بہیں دو یہ ترہا سٹے پہ انہوں خواہنے گا کہ مار ڈینوں خواہنے گا یا منوں خواہنے گا اوہے اتریا تین سٹے کی کرنے نے اور جیرے خامد دی کمائی دے سٹے ترہا جائیں اور جیرے کار بیوی بسن واسطے تیار نہیں اور ذنیلو جیرے نبی دی کمائی ساری ختم ہو گئے تیسے آپ سٹے ترہا جائیں تو پھر پیغمبر دے پھلے گی رہی دیں اے تھے تیرہ اپنے دس سیاہ کائنات نوں کہ میں اس نبی دی یہ حفاظ نہ کی دی یا نے میں رسول دی کمائی نوں سوال کے رکھی ہے اس واسطے دین نوں خیر خائدہ پیغام بڑھا کے رب نے پیجیا ہے اس واسطے انہوں سمجھنے دی کوشش کرو انہوں دیکھو دین نمز آ کے وہ بات مکرنہ جائے آ گیا ادروب بیٹھے تھا خامد بیوی دووے انہیں بیکھا کہنے لیکن کہوں انہیں انہیں بڑی ہیں بڑی ہیں موشہ رکھیانے وہ دروازہ کھرکان رہا ہے انہیں کھول دے دروازہ وہ بیوی بی کار کھلوتی ہے ایک ایدھر ایک ایدھر کوئی دنیا چاہے ہو جا مذہب بیکھیا جبھی دنہ نہیں ہے ایک دے خسم دو یہ کی دا جائے کون ہن روکے جی کون روکے جلو مردی ٹیم رکھ لو میں ند کر لو گال کیوں جی نانا صاحب تیس وعد آبے پھیر نا پر نا یہ انہیں نہیں ٹیم میرے دوستو قدے ہو دورشی کہ ایس جگہ تے کوئی بات نہیں سی آج ایک بہارہ یہ نظر آ رہی ہے نصیر صاحب میرے برخوردار نے اونا دے والد صاحب میرے بالکل سکے پراہ سمجھو اور اونا دا میرے نہ لینا گہرا رشتہ ہے اور تُس ہی سارے دے سارے اے صلاح کے دے عبداللہ نصار نو ساری لوگ جان دے نے میں کدھی لچک نہیں پیدا کی تھی اور جو میں کیا ہے میں او دے مطابق عمل کر کے بخوایا ہے یاد رکھو میری بات اے آج بھی ہوئی ہے میری بات کل بھی ہوئے لیکن اے دے وچ لچک نہیں آسکتی آخری بات کر کے ختم کرا فرمایا کہ میں میلو رب نے امی بڑایا کیا جی امی امی ہو اللذی باسا فی الامیینہ فی الامیینہ میرا نبی امیینو پڑھانا ہے اے میرا نبی امیینو پڑھانا ہے اے کون سنجنہ نو پڑھانا واسطے آئے اے کون نے جو سامنے بیٹھوئے انہیں اجماعت تیار کیتی ہے اے دواستے رسول اللہ نے محنت کیتی دعاوہ ہو رہی ہیں خلیل اللہ دیا دعاوہ کہ یا اللہ ایک نواز مولم کل مولم آیا ہے اصل ادا امیدہ مانائے ہیں یہ تین حروف نے پہلے الف آیا پٹی صاحب اگے کیے بول دیں تو اسے پڑھے لیں اگے میم آیا پہلے رسول کو اعلان کروایا قل یا یوہناس انہی رسول اللہ لیکم جمیعہ اللہ لہی لہم ملک السماوات لا الہ اللہ یوہی ویمید فامنو باللہ ورسول نبی الام اللہ فیر کیا آگے الان رسول کو لن کروا کے تے بات اللہ دینا یتبعون رسول نبی الام اللہ یجدون مکتوبا اندہم فی تورا تی والانجیل یامرهم بالمعروف وینہا من المنکر ویوہل اللہ منطیبات مویو حر مولی ملخبائص ویجداؤ انہم اسرہم ملک لال اللہ تی کاند لہ فاللدین آمن بہی وعزر ونصر ملتبہ نور اللہ اندہم آہو حضائے کا عمل مفلہ پہلا کیا رسول نو اعلان کرو اپنے امی ہوندہ پھر رسول اللہ دبار رب کریم نے فرما میں تو امی کے لئے میں امی نو میرے سجنہ دوست شاتیہ یہ تھے میرے دو برخوردار نے اپنا کیوں جی ساکی ساکی محمود ساکی ساکی کہا احمد والے دی ہاؤز کو سے دکھ رہو ساکی دو سے ہوند میرے دی گسے جاؤ دی گسا مجھے گٹ کی پران سوڑ شیر آیا میں نہیں گسے جی ایک دن ایک میرے کو بند آیا کہ اندہ جی میں سندا بڑے کوڑے نہیں تو میں تو نو دیکھ ناج میں جی نال لگا میں پی ہون دی کوش کر دا تُو میرے جھٹ دی نہیں ہو میں ہو نا اندھر ساری ہون نہیں میں کہنا بھی تو گسا ہوں دا میں کہا نام گسا کری جی کام علف تے میم لائے دو بڑھ گئے عم جدو عم بڑیا گیا یا علف آدم دا آدم دا الف لے لو تے مسیح آخری مسیح دا میم لالو علف تے میم نجور کے عم بڑیا تے ایس عم دی حقیقت نو عشقار کیتا یا نے پھر یا نے آیا کیتا یہ جی یا نے تشتت بام کر پوری دنیا پھلاتے اور زمین و آسمان دی فضاوت ایک پورا اکھا نہ دیکھ یا فرمایا آدم دا الف لے کے اور مسیح دی میم لے کے احمد نار یا نجور کے کی معنی فرمایا آدم تو لے کے مسیح تک جتنے انبیاء اور رسول آئین جن خوبیاں ملیا جن احسان ملی اول تو آخر تک آدم تک آدم تو عیسی تک جن جن نعم تنار رب کریم نے انہ نبا دیا وہ ساریا خوبیاں کٹھیا کر کے رب نے محمد نلک وری عطا فرما دی تیا جن نشمار نہیں ہو سکنا اس واسطے میرے دوست یہ بات عقیدے دیئے عقیدہ مضبوط رکھ رہے کیونکہ بنیاد مضبوط ہوئے عقیدہ صحیح ہوئے پڑھی نماز روزے رکھے تساری عبادت قبول ہوئے گی اگر بنیاد کمزور مکان دکھ پہ عقیدہ درست کرو جیلے ساڑھے مولی صاحب آنہ دینے انہ واسط میں مد بانا ریکویس کرانگا کہ ان عقیدے نونا جوز بناؤ صرف اے نہیں کہ اشار دی حد تک کون کہیں دے کہ رسول دی شان بج کو فرق پایا جائے سونا سونا مکھڑا تیا خمستانی میری نگام آنہ دیکھو کیا سی سیدہ فاطمہ نے ماذا علا من شم تربت سیدہ فاطمہ کہہ رہی ہے اصحاب رسول میرے باپ دی شان تکی تو یہ سمجھو کہ میرے والد دی مٹی لیکن اکنا لالو اے فاطمہ دی زبان دے الفاظ نے ماذا علا من شم تربت احمد اللہ اصحاب رسول میرے باپ دی عزت عزمت ہے میرے والد دی کبر دی جو خوشبو نہیں جو رب کریم نے محمد کبر دی مٹی وش شبو رکھی ہے یہ عزت عزمت شان ہے لیکن عید اللہ جو پیغام لے کیا ہے تئیس سالہ نبوت زندگی جو لوگ نے سامنے جو پیغام پیش کیتا ہے اس پیغام لوگ کا تک مجھ جاؤ اللہ انہو سمجھن دی فرمائے اللہ اللہ تعالی صحابہ زندگی 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 یوں دے رہے تجھے صرف میرے واسطے دعا کر شرح کرو ایک گال منو جیڑا کو ملتا ہے سار پاکستان ایک گال تم ہے بچنا جیڑا میرے ملتا ہے وہ یہ کہے تواڑی عمر کی نہیں مندس ہو یہ تا کی جواب تھا میں کبھی میں کے دی صاحب نہیں کیتا اللہ دی قسم میں یہ لفظ کہن کہ میں 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 کے دی صاحب نہیں کیتا کہن کہ میں آئیت تواڑی رحمت مسجد درس دیتا شیخ لونی ایک پرنٹ ہو جائے یہ ساری دی ساری پیران تو سیر تک سیر توں پیران تک یہ جو کچھ میں نظر آ رہے ہیں میں سمجھ نہ کہ میں رب دی نال بے وفائی نہیں کیتی میں قرآن مجید سینے دی نال لاکھ رکھ ہے اور میں پوری دنیا منوا ہے کہ اے آسمان تو ناظر شدہ میرا مسئل ہے عید بغیر گزارا نہیں ہو سکتا وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين